بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو سلیپ ڈیپری بیشن ہے مکنی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے اگر اٹھنا تو ہوتا ہے ان کو ٹائم پر نیند پوری نہیں ہوتی ہے سرمدر بہت دوسرے سے ملٹونٹ سیکریٹ ہوتا ہے ایک ہرمون نیچول جو یعنی ہیلنگ پوری کو باریگا کرتا ہے وہ کم سنسیٹیو ہوتا ہے کیونکہ وہ لائٹ سنسیٹیو ہرمون ہے اور بہت پوتینشل بہت طاقتور بہت پورٹنٹ ہرمون ہے یعنی جو انٹائی آکسیڈنٹ ہیں ہمارے وائٹمین اے وائٹمین سی وائٹمین ڈی وائٹمین اور اومیگا 3 ان سے بھی کئی گناہ زیادہ وہ طاقتور ہے ہیلنگ کے حساب سے اور رپیرمنٹ کے حساب سے وہ روہ دان اللہ ہمارے باریاں پینیل گرینٹ کے چھوز کو سیکریٹ کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم لوگ موبائل سے ایکسپوز رہتے ہیں تو وہ سیکریٹ نہیں ہوتا ہے کم سیکریٹ ہوتا ہے لائٹ سینسیٹیو ہوتا ہے اس کی وجہ سے نیند کو پوری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے رات کو جلدی سویں رات کو جلدی سونے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے رات کو جلدی سونے کی کوشش کریئے اور ایک توجہ ہو گیا نیند اس کے علاوہ ایک بہت کامن کاؤز ہے اس کو لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں میرے حساب سے تو میں نے اپنی پریکٹیس میں دیکھا کہ یہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ لوگ پتا ہے اس کے بارے میں لیکن اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہے وہ ہے کیفین کیفین ہر چیز میں ہے مثال کہ کیفین چائے میں ہے کیفین بلیک ٹی میں ہے کیفین گرین ٹی میں ہے کیفین کافی میں ہے اور یہ بچوں کم چوکلیٹ دیتے ہیں ہم خود کھاتے ہیں چوکلیٹس یا چوکلیٹس کےک چوکلیٹس میں جو کوکوہ یا کھاکاؤ یہ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک کیفین کی مہن ہے اور جتنے بھی آج کل ڈرنکس چلنے ہیں کوڑ ڈرنکس اور غازہ جن کو کہتے ہیں سورہ جن کو کہتے ہیں ان کے اندر بھی کیفین تفریب میں سارے میں کیفین کی قوانیٹی ہے کافی زیادہ کیفین ہے اور آج کل تو ایک نئی ٹربل شروع ہوئی ہے جس کو ہم اینرجی ڈرنکس کہتے ہیں تو اللہ کے واسے ان کو نہ پیئیں ہم نے غریب بھی نہانے دوں یہ سب فیک اینرجی ہیں لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے کیفین کی بھیجے سے کہ جب زیادہ کیفین پیتے ہیں تو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈرنین ہارمون سٹیمیلیٹ کرتا ہے سکریب کرتا ہے ڈرنین ہارمون کیا ہوتا ہے کہ یہ ہے فیصل کونسپکٹر ہارمون ہے جو ہماری بلد ویسل سے کونسپکٹ کرتا ہے جب بلد ویسل سے کونسپکٹ ہوتی ہیں تو ہمارا جو یعنی وہ آرٹری جو سپلائی کرتے ہیں ہماری برین کو وہ بھی کونسپکٹ ہوتی ہے جب وہ کونسپکٹ ہوتی ہے تو اس کے بیچے سے پورا نیوٹرینٹس اوکسی ہیں جو بھی نیوٹرینٹس ہیں یہ سب برین میں نہیں جاتا ہے اب وہ تو ضرور چیز ہیں تو اس کے لئے پھر کیا کرتا ہے یہ ہوتی ہیں اس کے اندر وہ سکریٹ کرتے ہیں ایک اور سبسٹینس ہے اس کو کہتے ہیں پروسٹا گلینین تو پروسٹا گلینین ہارمون کو پروسٹا گلینین کیا کرتے ہی یا بیچ 배نس یا اس کے لئے اس کے لئے کھا ہوتی ہیں اپ três آپ آپ ان کو ہم صورتی آس اور اب ہم تو کیفین موڑنا ہوئی باری جاتی ہے اس کی وجہ سے ہیڈا ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہے یہ سب سے زیادہ کامن کاؤز ہے لیکن اکثر لوگوں کو پتا ہے کہ ہم چائے پیش لیے ہمیں سربان درد ہو رہا ہے لیکن اس کو وہ ریگولیٹ نہیں کر پاتے ہیں اور باری بہت سے لوگ اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں ان کو دو کپ چاہیے تو روزانہ پر دو کپ چاہیے یہ تو پتا ہے کہ چائے نہیں پینے سے ہو رہا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر تین کپ پیے تو پر تین کپ روزانہ چاہیے اس کی ایک بائیلوجیکل فلوک ہے کیفین کی ڈیٹاکسیفیکشن کی وہ ہے 24 آور ان موسکیسے اگر آپ نے چائے کسی بھی فارم میں آج مثال کا طور پر آپ نے کل مثال کا طور پر نو بے جائے صبح آپ کو آج نو بے چاہیے ٹھیک ہے بہت دو تین گھنٹے نظار کرے گی اس کی ایکسٹر اگر نہیں ملے تو پھر آپ بہت 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 کامل تو یہ بہت زیادہ کامن ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کل تین کپ بھی آج دو کپ چاہے پینی تو وہ تو سمجھتا ہم تو پی رہے نہ چاہے تو اس لئے آج ایک کپ میں سوئیے اس کی وجہ سمجھے اس تائم پر سرمدد ہونے کی چانس یہ بہت زیادہ کامن ہے اکثر لوگوں کو چھٹی والے دن سرمدد ہوتا ہے شام تک ہوئی آتا ہے بسالتگوہ ہمار پر پیشنٹ آتے ہیں آج چونکہ فرائیڈے کی ساریڈے کی چھٹی ہوتی ہے اکثر لوگوں کو فرائیڈے میں سرمدد ہوتا ہے دوکار کو شام کو شروع ہوتا ہے وجہ کیونکہ روزانہ وہ چاہے کافی پیتے ہیں اپنے دسپ پر جانب پر لیکن آج چونکہ فرائیڈے کو سبس ہو رہے ہوتا ہے اس تائم پر اس تائم کی کافی چاہے میں سو جاتی ہیں ان کا سرمدد ہوتا ہے بہت کامن کنڈیشن ہے تو میں خود لوگ مریضوں کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں آپ یا تو ایک کپ فکس کر لیے ایک چاہے یہ دو کپ فکس کر لیے لیکن روزانہ پیتے ہیں میکر ایک ڈیل اچھو جو لوگ روزانہ رکھتے ہیں ان کے پرولم ہوتی ہے اگر انہیں تو بیس میں میں سال کا کسی منڈے کا تھرستے کا روزانہ رکھنا ہے تو وہ صبح کی پہیں گے آج نہیں پہنے سے مدرد ہو سکتا ہے تو اس لئے ان لوگوں کو جو روزان کے منڈے تھرستے کی عادت ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ مغرب کے ٹائم کی روزانہ کی ایک عادت بنا لیے آپ کو کوئی پریشنہ ہی نہیں ہوگی ایک کم بس چاہے پی گئے دو کم بس پی گئے اچھا بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں ہم تو بالکل چاہے نہیں پیتے ہیں صاحب ہم تو پیتی نہیں ہیں کافی نہیں پیتے ہیں چاہے نہیں پیتے ہیں میں سرمندر اپنے ہم سے پوچھتا ہوں آپ کو سرمندر کتنی مال ہوتا ہے کہنے ہفتے میں ایک بار یا مہینہ ہم دو بار ہوتا ہے تو میں کہہ دوں کبھی کوئی پیتے ہیں ہفتے میں ایک بار چاہے پیتے ہیں یا کبھی دو ہفتے میں چاہے پی لیتے ہیں ہو تا کہہے ہفتے میں ایک بار چاہے پی یہ چاہے جیسی کوئی چیز اس کے اندر کیافی نہیں ہے کسی بھی چیز میں تو دوسری دن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ سپیشل لوگ ہیں آپ کو اپنی سپیشل کی ضرورت ہوگی یہ بہت کومن کنڈیشن ہے جن لوگوں کو یہ کیفی سے اتنی پراؤلم نہیں ہے تو ان کو دوسری چیز ہوتی ہے ان کو لیتھارسی کنڈیشن ہوتی ہے ان کو سوستری ہوتی ہے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے تو بہت سے لوگ ان کو ہوتی ہے ان کو ناک سبا نہیں کھل رہی ہوتی تو اس طرح کی تکلیقیں ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کے اپوائنٹمنٹ میں اسی سی وجہ سبتے ہیں تو اس کے لئے شورٹ یہ ہے کہ دو کپ یا ایک کپ چائے کپ کریں بہتر ہے گرین ٹی کیوں گرین ٹی میں کیفین کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے اس کو ایل تھائینین کہتے ہیں اور ایل تھائینین یا تھائینین یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے سٹیبل آپ کو اینرجی ملتی ہے ساتھ میں ریلیکس ایشن ہوتا ہے آپ کو ریلیکس بھی کرتی ہے باری کو تو ایک اچھا اوپشن ہے انہا آپ بلیک ٹی لے سکتے ہیں آپ اپنے دیسی چائے دودھ والی لے سکتے ہیں یہ پھر بھی سیفر چوئس ہے کسی کو بہت شہر کا کافی ہے لے لیں ایک کپ کافی پی لیں اور دوسرے ٹائم پر چاہیں تو ایک کپ گرین ٹی یا چائے پی لیں لیکن اس کو ہوزانہ اس کو ریگولیٹ کریں فریکونسی بھی سے ہم ہو ٹائم بھی سے ہم ہو کچھ لوگ اتنے سنسیٹیب ہوتے ہیں اگر برینڈ چینج کرتے ہیں چائے کو ان کو سب اکسر بہتر دو جاتا ہے ریڈ لیبل سے یلو لیبل پر آئی ہے یلو سا کیونکہ اس میں سٹرینڈ کیا لگا لگ ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اتنے سنسیٹیب ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہمارے پاس پیشنٹس ہیں کتنے سال سے مکسابہ دو ہوتا تھا ہمارے سپرلائز بھی ہوتی ہے صرف انہوں نے اس چیز کو امپورننس دی اور اس کو ریگولیٹ کیا ماشاءاللہ مکسابہ دو نہیں ہوتا ہے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں بہت سے پینکلر سے دوائیں جس کے اندر خود کیفین ہوتی ہے بہت سے لوگ بہت سے دوائیں پینکلر سے ایکسٹر کے نام سے آتی ہیں اکثر میں کیا ہوتا ہے وہ پینڈال کی یا پیرسیٹر مول کی ڈو سے ایکسٹر نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر کیفین پڑھیں ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو بہت دور سے فائدہ ہو جاتا ہے لیکن چونکہ آپ کو پھر کیفین نہیں ملی دو دن کے بعد چوئیس گھنٹے کے بعد تو اس کی وجہ سے بھی ایک سائیکل ملتی ہے تو بلکہ ملتی ہے اور ان چیزوں میں جو کیفین پڑھے ہوتی ہے بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے قرید ایک سے دو کپ کافی کے براؤں کیفین ہوتی ہے تو لہذا اس کو ناستعمال کریں ہاں ریولیٹ کریں اللہ آپ کو شکریہ میسیج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسیج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن براہ راست آپ کو مل جائے اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجئے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجئے آپ کا اپنا میسیج ٹی وی